نمشہ دوستو میں ہوں ڈی ایس کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ڈاکس اگر آپ نے بگ بوس کے ریویوز میرے دیکھا تو میں ایک بات بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ چیتہ کی چال باس کی نظر اور ڈی ایس کے ڈاکس کے اوبزرویشن پر سندے نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ بات میں نے مزاک مستی میں کہی تھی لیکن کئی نے کئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جو چیزیں میں باہری لوگوں کے لیے یا دنیا کے لیے ریالی ڈی شوہ فلم ہے یا پولیٹکس کے لیے کرتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ میرے تکے اب کئی لوگ اسے تکہ کہیں گے میں تو انہیں اپنا اوبزرویشن یا نظریہ کہتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ میرے اڑتے تیر یا تکے جو ہیں وہ اکثر نشانے پر پہنچ جاتے ہیں اب یہ یہاں پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ممبئی انڈینز کل آئی پیل کی ٹروفی 2019 کی جیت گئی ہے چنی سپرکنگ کو ایک رن سے ہرا دیا کافی لوگوں کو یہ سرپرائسنگ لگ سکتا ہے لیکن میں نے آئی پیل 2019 کا وینر کون ہوگا اس کے بارے میں آئی تنک 29 مارچ یعنی آئی پیل کا فائنل ہوا 12 مئی کو اور میں نے 29 مارچ کو یعنی کہ آئی پیل کے فائنل سے تقریباً 45 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ کی سکرین پر دیکھئے میں نے وہاں اس دن یہ کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے آئی پیل 2019 تو ممبئی ہی جیتے گی اور میری وہ بھوی شیوانی آج آپ کے سامنے سچ ہو کر ساکار ہو کر آ چکی ہے ممبئی کا آئی پیل ٹروفی جیتنا یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ممبئی 2013, 2015, 2017 کے بعد 2019 تو ہر ایک آلٹرنیٹ ہیئر یعنی کہ ایک ایک سال چھوڑ کر ممبئی 2013 کے بعد سے آئی پیل جیت رہی ہے ممبئی کی آئی پیل کی جیت میں ہمیشہ ایک نیک میچ ایسا آتا ہی ہے جہاں پر کافی زیادہ کانٹروورسی کریئٹ ہوتی ہے یہاں پر آئی پیل جب تیوی سمارچ کو سٹارٹ ہوا آئی پیل کا ساتھوہ میچ ہوا تھا آر سی بی ورسیس ممبئی انڈینز کے بیچ میں بینگلور میں جہاں پر کی ممبئی انڈینز چھے رنسے وہ میچ جیتی حالانکہ ریپلے میں ساف ساف دیکھ رہا تھا کہ آخری بول جو کیتی ملنگا نے وہ نو بول تھی جس اوپر ویرات کولی کا موہ دم لال ہو گیا تھا گصے میں ان کے جرسی کے کلر سے بھی زیادہ لال تو وہ کانٹروورشل ڈیسیزن ممبئی کو میچ جتا گیا تھا اگر وہ نو بول کے بعد ایک فری ہیٹ ملتی ہو سکتا ہے کہ ڈیویلیر چھک کمار کو میچ جتا دیتا کچھ بھی ہو سکتا تھا اس میچ میں لیکن انڈ ریزلٹ یہ تھا کہ ممبئی جیت گئی تھی اور اس سے پہلے کی سیزنز میں بھی ہم نے دیکھا ہے 2013, 2015, 2017 کوئی نہ کوئی میچ ایک ایسا بیچ میں آتا ہی تھا جو کافی زیادہ کانٹروورشی کرتا تھا بی ایڈ ایمپائرنگ ڈیسیزن بی ایڈ اینیتھنگ کئی لوگ کہتے ہیں امبانی کی سیٹنگ کئی لوگ کہتے ہیں اوپر والے کی دعا کیونکہ مسز امبانی اکسپ پری کرتے ملتی ہیں سو کہیں نہ کہیں ایک جو پیٹرن تھا ممبئی انڈینز کی جیت کا وہ میں نے محسوس کیا اسی دن مجھے محسوس ہو گیا کہ بس یہ ہے ایک ترننگ پوائنٹ اب تو ممبئی انڈینز کو یہ ٹروفی جیتنے سے کوئی نہیں رو سکتا حالانکہ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ میری فیوریٹ ٹیم تو سی ایس کے ہی ہے میری فیوریٹ ٹیم ہمیشہ سے سی ایس کے رہی ہے سی ایس کے کے بعد اگر کوئی سیکنڈ ٹیم میری لسٹ میں آتی ہے تو وہ ہمیشہ ممبئی ہی آتی لیکن دھونی اپنی ٹیم کو فینالے میں لے کر آ ہی جاتا ہے لیکن دھونی آپ کو سارے میچز اکیلا نہیں جیتا سکتا اس آئی پی ایل میں سی ایس کے کا میڈل آرڈر ایک دم تھرڈ کلاس واہیات بکواس رہا ہے لوگ جنہیں باغو گولی کہتے ہیں چننا تھالا کہتے ہیں ان لوگوں نے فائنل میں بلکل ہگ دیا پچھلا آئی پی ایل اگر آپ دیکھیں دوزار اٹھارہ کا ہمباتی رائیڈو سوریش رینا سب نے سکور کیے تھے لیکن اس بار کا آئی پی ایل اگر آپ دیکھیں تو دھونی کے علاوہ شین واتسن یا کچھ اتک فائف ڈوپلیسی یا ایک دو میچز میں سوریش رینا نے ریسپونسیبیلیٹی لے کے کھیلا otherwise سوریش رینا رائیڈو نے پورے سیزن میں ڈسپوائنٹ کیا ہے ڈوین براوو کدار جادہ اور عبیدری جڑے جا بیٹنگ میں سب نے ہگ دیا ہے اکلوتا دھونی اور لازٹ کے دو تین میچز میں فائف ڈوپلیسی یا وارسن نے کچھ رنگ دکھایا ایک بڑا میچ ہے جہاں پر آپ کو ریسپونسیبیلیٹی لینے چاہیے وہاں آپ کا نمبر تین نمبر چار آ کر ایک دم فٹا فٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹیم جیتنے کے لئے ڈیزرپ تو بالکل نہیں کرتی ممبئی کی ٹیم اب اوفیشلی آئی پیل کی بیسٹ ایور ٹیم بن چکی ہے چار ٹروفی جیت چکی ہے ممبئی کی ٹیم اور چار روح شرما کی کیپٹنسی میں تو کہیں نہ کہیں اب یہ بھی اوفیشلی ڈیکلیئر ہو چکا ہے کہ روح شرما آئی پیل کا سب سے بیسٹ کیپٹن ہے اب ممبئی چار جیت کے ساتھ روح شرما چار جیت کے ساتھ آئی پیل کے اب تک کے بیسٹ ٹیم کے بیسٹ کیپٹن ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اس میں کہیں کوئی شک کی بات ہی نہیں بھیلے ہی میں سی ایس کے کا رونی کا فین ہوں لیکن مجھے جو سچ دیکھ رہا ہے وہ سچ یہی ہے کہ سی ایس کے یہ ٹروفی جیتنے کی حق دار بلکل نہیں تھی حالانکہ میں سی ایس کے کا ڈائی ہارڈ فین ہوں ڈائی ہارڈ فین ہوں لیکن مجھے یہ کہنا میں بلکل بھی ہچک نہیں ہے جھجک نہیں ہے کہ سی ایس کے نے ایزلی یہ میچ اپنے ہاتھ سے جانے دیا جب بردہ سٹارٹ کی تھی چھے اوبر میں پہلی بار سی ایس کے نے پچاس رن کمپلیٹ کیا اس کے بعد اگر آپ کی ٹیم ہار جاتی ہے تو کئی نے کہیں بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں میں ہمیشہ دوسری ٹیم ہوں میں کمیہ نکالتا رہتا ہوں آر سی بھی راجستان وائلز کے ایک سے لیون لیکن بیئے سی ایس کے فین مجھے پتا ہے کہ سی ایس کے پرفیکٹ ٹیم نہیں ہے سی ایس کے صرف دھونی کی کیپٹینسی کی وجہ سے ہر بار فائنل میں آتی ہے اور کوئی ایک کھلڑی جیسے پچھلی بار شین واتسن یا اس کے پہلے دھونی یا اس کے پہلے سوریش رنہ میںچ ویننگ ایننگ کھلی ہوں گی لیکن آئی پیل آپ پاسٹ کے اوپر نہیں کھلتے ہو آپ پریزنٹ کے اوپر کھلتے ہو اور پریزنٹ ڈے میں سی ایس کے دھونی واتسن اور ڈوپلیسی کے اوپر ہی ڈپینڈ ہو کر رہ گئے بیٹنگ میں باقی کے پلیٹس سارے ہگ رہے دے باالنگ میں تو اور سی ایس کے کتنی گریٹ ہے کتنی بیسٹ ہے یہ سب کو پتا ہے وہیں ممبئی کے پاس ہے جسپرید بومرا ملنگا اور ان دونوں کے آٹوور کتنے کروشل ہوتے ہیں سپیشلی بومرا کے بھئیہ بومرا کی ممی جی آپ نہ نظر اتار لو اپنے لڑکے کی آپ کا لڑکا زبردست فارم میں چل رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے بہت اچھے فارم میں ہے دعا کرتا ہوں دل سے کہ ورلڈ کپ میں بومرا بہت اچھا کھیلے تاکہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیت پائیں بومرا ہی ایک ڈیفرنس تھا ممبئی اور سی ایس کے کے بیچ میں اور بومرا کئی نہ کئی دھونی یعنی کیپٹن کول کی سٹریڈیجیز پر بھاری پڑ گیا کئی نہ کئی سی ایس کے کے پاس ایسے بیٹسمن بچے ہی نہیں تھے کیونکہ دھونی تو ایپیل میں ہم نے دیکھے جہاں پر کسی اور ٹیم کو ایک انفیر طریقے سے آؤٹ دیا گیا وائیڈ مول کو وائیڈ نہیں دیا گیا وائیڈ نہیں تھی اس کا ایڈوانٹیز سی ایس کے کو ملا ہوگا تو ایپیل میں یہ سب ایڈوانفیر سب بعد میں ایونچولی کہیں نہ کہیں ایک برابر مقام پر آئی جاتا ہے اگر آپ کو کسی دن فائدہ ملا ہوگا ایک ورلس ٹیمپارنگ ڈیسیزن کا تو آج آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا شاید کسمت تھی مومبئی کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا 45 دن پہلے ہی میں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پروفی تو مومبئی ہی جیتے گی تو کسمت تھی مومبئی کے ساتھ اور جب آپ کی کسمت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے سو جب کسمت آپ کے ساتھ ہے اور کسمت نے لکھ دیا ہے کہ آپ ہی جیتو گے تو بھلے ہی میچ لاسٹ بال تک جائے بھلے ہی ملنگا نے پہلے گوبر میں اچھے کاسے بیس بابیس رن کھائے ہو وہی ملنگا آپ کو لاسٹ بال پر وکیٹ دلا کر میچ جیتا تھا یہ کسمت ہی تو ہے اور یہ کسمت کے جو کھیل ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں جو اچھے اچھے سمجھ نہیں پاتے ہیں بھگوان نے میرے اندر ایک ٹیلیٹ بھر دیا ہے اب یہ ٹیلیٹ صرف بہاری دنیا کے لیے جیسے کہ میرا نام دیپک دیپک یعنی چراغ چراغ تلے اندھیرہ چراغ کی خود کی زندگی میں اندھیرہ رہتا ہے لیکن وہ بہار کی دنیا کو روشن کرتا رہتا شاید یہی میرے ساتھ ہے میں بہار دین دنیا کے بارے میں جو باتیں کہتا ہوں وہ لگ بھگ لگ بھگ صحیح ہو جاتی ہیں لیکن خود کی لائف کے بارے میں میں جو بھی ڈیسیزن لیتا ہوں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کہنے کی میرے اپنوں پر بیک فائر کر جاتے ہیں مطلب پتہ نہیں کیوں میرے کام بن نہیں کتے باہر کی دنیا کے بارے میں جو بولتا ہوں وہ باشت پرتیشت ستے ہو کر سامنے آ ہی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو ختم کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کسی ڈیس کے روکس آپ نے سمیہ نکال کر ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیواد اور ہاں ورلڈ لکپ میں کون جیتنے والا آپ کی حساب سے حالانکہ ورلڈ کپ میں ٹائم ہے لیکن جیسے جیسے سٹارٹ کے ایک دو میچز دیکھیں اس کا پتہ چلتا جائے گا فیلال تو انگلینڈ ہوت فیوریٹ لگ رہی ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لئے لیکن I hope انگلینڈ اور انڈیا کا فائنل ہو let's see کیا ہوتا ہے thank you so much